میرے منجوں نے خود ہی آپس میں مل کے یہ فیصلہ کیا ہوا تھا کہ عید آئے گی تو عید پہ ہم نے انڈور شپیل پلٹس یعنی کہ انڈور جو پارک ہوتے ہیں وہاں پہ کھیلنے جانا ہے اور یہ فیصلہ کر کے تو انہوں نے ہمیں بتا دیا تو ان کے فیصلے پہ عمل کیسے نہیں کیا جا سکتا تھا وہ کہتے تو کچھ بھی نہیں لیکن صبح سے شام تک پوچھ پوچھ کے آپ کو اس لیول کا ٹورجر دیا جاتا ہے کہ آپ خود ہی کہے تو اس سے بہتر ہے کہ ایک دن بندہ جا کے ان کے ساتھ سپینڈ کری لے لیکن مزاق کری ہوں ان کے ساتھ ان کا دل تھا انہوں نے کافی عرصہ سی شور مچایا تھا اور پھر میں نے یہ سوچا ہوا تھا کہ میں ویکنڈ پہ ان کو لے کے جاؤں گی تو آج پھر جی وہ دن آ جگا تھا اور ہم نے جانا تھا لوکل مطلب کہ لوکل ٹرانسپورٹ ہم یوز کر رہے ہیں اور پہلی دفعہ میں اپنے ہزبنڈ کے بینا اس طرح گھر سے نکلی ہوں بچوں کے ساتھ جو سٹراسن بان ہوتی ہے وہاں پہ جس سٹی میں میں رہتی ہوں یہ سٹی کافی بڑا ہے تو یہاں پہ جگہ جگہ پہ بسوں کے سٹیشنز بنائے گئے ہیں ٹرام سٹیشنز بنائے گئے ہیں جن کو سٹراسن بان کہا جاتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ وہ آپ کو پہنچا دیتی ہے اور ٹرانسپورٹ اگر آپ نے یوز کرنی ہونا لوکل تو اس کا آپ کو کوئی ایشو بھی نہیں ہوتا بس آپ میں وہ کانفیڈنس ہونا چاہیے اور اس لئے جب آپ ایک کام کرتے ہیں ایک کام کے لئے آپ وہ یوز ٹو ہو جاتے تو وہ آپ کو مشکل نہیں لگتا اور ہمیں یہاں پہ اس لئے مشکل لگ رہا تھا کیونکہ میں نے اس طرح کے لئے ٹرائول کیا ہی نہیں اور ہم اپنی کار پہ ہی جاتے تھے دردر اور اگر ایک دفعہ لاسٹ ایر کی میرے خیال سے یہ بات ہے کہ اس سے بھی پچھلے سال کی بات ہے ہم نے لیے تھے جرمن گورنمنٹ نے آفر دی بھی تھی کرونا کے بعد کہ کرونا میں فیملیز جو ہیں وہ اتنا وہ افیکٹڈ ہوئی ہیں تو ان کو مسئلے بنے تو اس لئے ہم اپنی عوام جو ہے اس کو یہ توفہ دے رہے ہیں نو یورو کی ایک ٹکٹ دے دیتے تھے اور پورے جرمنی میں آپ اس نو یورو ٹکٹ سے کہیں پہ بھی جا سکتے تھے اور ان دنوں میں اتنا رش تھا لوگ آپس میں ہتھم گتھا کیا اس کو کہتے ہیں جگڑے ہاتھا پائی سارا کچھ ہو جاتا تھا کیونکہ رش ہی اتنا ہوتا تھا بسز میں اور ٹرینز میں ہمیں جو اپنے گھر کے سامنے سے ٹرام لی اس نے ہمیں ڈوئیسپورک ہاپٹ بان آف یعنی کہ ڈوئیسپورک ہمارے سٹی کا نام ہے تو اس کا جو مین سٹریشن تھا ٹرین کا وہاں پہ اس نے ہمیں اتارا وہاں سے ہم باہر نگلے وہاں سے پھر ہم نے ایک بس لی اور یہ بس نے ہمیں ہماری منتلے مقصود تک پہنچا دیا تھا یہاں سے ہم نے ایک منٹ کی وارک کرنی تھی اور یہ آ گیا ہمارا انڈور شپیل پلٹ میرے سے زیادہ میرے ہزبن کو ٹینشن تھی انہوں نے فون پیچھے سے کر کر کے کہاں پہنچے کہاں پہنچے تو مجھے یہ تھا کہ ہم گم نہیں ہوتے آپ ٹینشن نہ لیں ہم ٹھیک ہی جائیں گے اتنا تو پتہ ہے لیکن جتنی وہ ٹینشن تھی نا تو ایسا ہوا کچھ بھی نہیں تھا کوئی وہ حطران نہیں تھا کہ ہم کہیں گم ہو جائیں گے میرے مائن میں ہمیزہ سے یہی بات چلتی ہے جب بھی میں کہیں پہ اکیلے جانے کا جائے لوکل ٹرانسپورٹ یوز کرنے کا سوچیں تو مجھے لگتا ہے میں کہیں پہ اور نہ پہنچوں اچھا جی یہاں پہ ہم انٹر ہوئے یہاں پہ ہم نے تھرٹی فائیو یورو پے کی ہے پوری فیملی کے ملا کے زاویار کا بھی انہوں نے ٹکٹ رکھی بھی تھی دو سال کا ہے لیکن اس کے ملا کہ ہم نے پینتیس یورو ان کو دیا اور ان کے پاس کارڈ کا پی آپشن نہیں تھا ان کو ہم نے بائی کیش ہی پیسے دینے تھا اور میں نے شکر کیا کہ میرے بائیلٹ میں اتنے پیسے تھے میں نورملی اتنی زیادہ وہ کیش نہیں ساتھ رکھتی کارڈ ہوتا ہے تو کہیں پہ بھی ایک ضرورت پڑھے تو کارڈ سے پے کر دیتے ہیں اچھا جیسے ہی ہم یہاں پہ گسے یہ کیسے ہو سکتا ہے بچوں نے جو فری کی چیزیں تھی نا جس کے لئے ہم نے پیک کیا تھا وہ سارا کچھ چھوڑ کے جن چیزوں پہ ہم نے ایکسٹرہ پیسے دینے تھے نا وہ ہی ادھر ہی جانا تھا وہی چیزیں انہیں اٹریکٹ کر رہی تھی اور یہاں پہ ایسے ہی ہوا میرے بڑے بیٹے کو یہ چیز نظر آ گئے اس نے کہا ماما یہ تو مجھے آپ لوگوں نے لے کے ہی نہیں دیا اچھا ایک بچوں کو نا ماں باپ کے دل پہ وار کرنے کی بڑی وہ ٹیکنیک آتی ہے بات وہ کرتے ہیں کدر سے ہی مائیں جو ہوتی ہیں ان کے بیچاریوں کا دل جو ہے وہ ویسے ہی میلٹ ہو جاتا ہے میرے پاس تو جی ہے ہی نہیں تو گھر میں آپ نے مجھے جی لے نہیں دیا تو میں نے یہاں پہ بیٹھنا ہے تو پھر جی میں نے کہا چلو ٹھیک ہے تم بیٹھ جاؤ اتنی بس دیری تھی یہ بیٹھا ہے تو چھوٹے نے دیکھا وہ پھر کوئی میرے سے ایک گھنٹہ تو وہ میرے سے ناراض رہا کہ بھائی کو بٹھایا تو میں نے کیوں نہیں بیٹھنا میں نے بھی وہاں پہ بیٹھنا اور جو آج کال انہیں بڑی دھمکی ملی ہویا وہ یہ کہ ہمارے اپنے پاس یہ دیکھیں میرے سے ناراض ہو کے بیٹھا ہوا ہمارے اپنے پاس عید کے پیسے ہیں تو ہم وہ لے لیں گے اس کے علاوہ بھی انہوں نے اور اتنی زیادہ وہ چیزیں رکھی ہوئی تھی جہاں پہ آپ نے ایکسٹرا پے کرنا ہے تو آپ ان رائٹ کو یوز کر سکتے ہو جو کہ مجھے انفیر لگا تھا آپ لوگوں نے پھر اتنی انٹری فیس کیوں رکھی ہوئی ہیں اگر پھر آپ نے ایکسٹرا بھی کمانا ہے تو لیکن یہ لینا ہے وہ لینا ہے وہ لینا ہے میں نے پھر صاف کہہ دیا کہ اگر میں اتنی بہت زیادہ ہم انٹری فیس دیکھے ہیں تو پھر بھی اگر آپ لوگوں نے ایکسٹرا ہی پیسے لگانے ہیں تو فائدہ کیا ہوا زاویار سو گیا اس کے سونے کا ٹائم تھا کوئی آدھا گھنٹہ وہ سویا اور یہاں پہ وہ سوک اٹھا رو رو کہ اس نے جو حال کیا اور یہاں پہ تقریبا ساڑھے چار بج رہے تھے ساڑھے چار کا ٹائم ہو چکا تھا پھر میں نے کوئی آدھا گھنٹہ ان کی منتیں کی کہ چلو اب چلتے ہیں گھر چلتے ہیں کیونکہ ہمیں جانے میں بھی ایک گھنٹہ لگ سکتے ہیں اور اب بھی ہمیں اگزیکٹلی وہ ٹرین کا اور بس کا ٹائم بھی نہیں پتا کیونکہ آج سیچرڈے ہے تو سیچرڈے کو بسز جو تھے وہ ذرا کم آتی ہیں نارمل دنوں میں تو بہت زیادہ آ رہی ہوتی ہے پھر جی ہم یہاں پہ آئے ساڑھے چار بجے ہم نکلے یہاں پہ ہم نے ٹائم دیکھا پچاس پہ بس نہیں آنا تھا پھر ہمارے بس کچھ میرس تھے تو ہم نے سوچا کہ وہاں پہ گھڑے ہو کے کیوں ٹائم ویسٹ کرنا ہے تو ساتھ ہی ایک پارک تھا پھر ہم یہاں پہ آگے تھوڑی دیر یہاں پہ ریسٹ کی جولے لیے اور آج مجھے پتا چل رہا ہے کہ میری اپنی باڈی میں اتنی زیادہ گلٹ پڑ چکی ہیں کھلیاں گلٹ جو مسلز آپ کے سٹریچ ہو جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے پراپر مجھے بھی ساتھ ساتھ رکھا تھا میں میرے سامارے ساتھ ریس کرو سائیکل چلاو اور وہ سائیکل ان چلا چلا کے اور جو بیک بھی تھا اس میں پانی کی بوٹل تھی تو وہ بڑا مسئلہ تھا تو آج مجھے اچھا خاصا فیل ہو رہا ہے کہ کل میں ان کے ساتھ گئے بھی تھی تو میرے ہزبن میں مزاق بناتا تھا کہ میں اپنی عمر کا لحاظ نہیں آیا میں نے انہوں نے بتایا کہ جو تین ٹائر والی سائیکل ہو دیا چھوٹی میں وہ چلاتی رہی ہوں پیچھے کبھی عبراج بیٹھا تھا کبھی عبراج بیٹھا تھا تو پھر میری مجبوری تھی مجھے ان کو جھولہ دینے ہی دینا تھا مجھے وہ چلانے ہی چلانے تھی عمر کا پھر اب اس میں کیا لنک آ گیا میرے سے بڑے ہیوی موٹے بچے بیٹھے ہوئے تھے تو بھائی جب انہیں اجازت ہے وہ چلا سکتے تو ہمیں کیا مسئلہ ہے ہم کیوں نہیں چلا سکتے اور ہم نے کون سا پچپن میں یہ سائیکلیں چلائیں بھی نہیں اچھا پھر جی ہماری بس کا ہو گیا واپسی کا ٹائم اور پچاس بجنے میں کوئی پانچ منٹ رہتے تھے ہم پہلے ہی آگے اور اتنے میں ہماری بس بھی آگے شام ہو چکی تھی اور اسی لیے بس جو تھی نا وہ بھی خالی تھی آسانی سے جگہ بھی مل گئی تھی حالانکہ جب ہم گئے تھے نا اس ٹائم ہماری بس میں اور بھی اتنی زیادہ فیملیز تھی بچے تھے جنہوں نے سیم اسی جگہ پہ رکنا تھا اسی جگہ پہ انہوں نے اترنا تھا یہ والا جو پارک ہے نا یہ ایسی جگہ پہ بنایا گیا تھا کہ وہاں سے آپ آسانی سے بس لے کے اگر آپ آتے ہیں تو آپ وہاں پہ جا سکتے ہیں اتنا وہ دور نہیں تھا اگر آپ کے پاس کار نہیں یا کچھ بھی تو لوکل ٹرانسپورٹ جوز کر کے بھی آپ آسانی سے وہاں پہ پہنچ سکتے ہیں وہاں سے ان کی منتیں کر کے ان کو نکالا کہ چلو چلتے ہیں واپسی ہم نے لوکل جانا ہے تو ہو سکتے ہیں ہمیں زیادہ ٹائم بھی لگ جائے وہاں سے نیر نکلے وہ ان کی ٹنجن ختم ہوئی اور یہاں پہ ان کو بھوک لگ جو گی تھی حالانکہ گھر سے میں اچھا خاصا ان کے لیے سامان کھانے کا لے کے گئی تھی کہ اگر وہاں پہ کوئی کھانے کی چیز نہ ہو یا سات سات بچے جو ہے نا وہ کھاتے رہیں تو پھر اس لیے کسی اتنا تنگ بھی نہیں کرتے تو یہاں پہ بس اب ان کی زبانوں پہ ایک ہی بات دی بھوک 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 میں نے اتنے پیار سے پوچھا کہ آپ لوگوں کو کیسا لگا آج کا دن آپ لوگوں نے انجوائی کیا تو ان کا کہنا تھا نہیں ہم نے نہیں انجوائی کیا تب ہم انجوائی کریں گے جب ہم کھانا کھائیں گے یہاں پہ جب ہم اپنے سیٹی میں پہنچ گئے تھے وہاں سے پھر ہم نے ٹرین لی اور اس ٹرین میں لے لا کہ ہمیں اسی جگہ پہ اتار دیا جدہ سے ہم گئے تھے اور یہ ہے ہمارا اپنا سیٹی گھر کے تقریباً پانچ منٹ کی واک ہے تو وہاں پہ تھے پھر یہاں سے ہم نے کھانا آرڈر کیا اور ہم نے اپنی اپنی سیٹ سنبھال لی اگر میں آپ کو تھو آؤٹ بتاؤں کہ میرا آج کا دن کیسا گزرا تھا تو اچھا تھا کوئی وہ ایشو نہیں بنا تھا مطلب لوکل ٹرانسپورٹ جسری جو میں نے آپ کو بتایا کہ ہم پہلی دفعہ یوز کر رہے تھے وہ کوئی ایشو نہیں ہوا تھا ہاں بچوں کے ساتھ تھوڑا سا چیلنجنگ ہو جاتا ہے سب کو دیکھنا اور ان سب کا خیال رکھنا